مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پرشتوں کا وزیبہ سلا تو سلا سلا اگر تیار ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماروں کی رہو جنے خلیفہ اے تازو شریعہ کا استقال اب کیا گا رہا ہے کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا بنا لیا دل میں خلوص دیکھا تو اپنا بنا لیا کچھ دیکھا ہوگا حضرت شاکر میں اس لیے اختر رضا نے اپنا خلیفہ بنا لیا نارے طبیر نارے مسل خلیفہ اے تازو شریعہ ان سے امین شریعہ تیری انا کا حساب و کتاب کر دے گا ہر ایک طرح سے تجھے لا جواب نہ دے گا کسی لباس میں آداؤ سلح گلیو رضا کا شیف اجھے بے نقاب کر دے گا خلیفہ اے حضور سلمانِ اللہ خلیفہ اے حضور سلمانِ اللہ خلیفہ اے حضور امینِ سریعہ باوقار و رمائدین جملہ ساماغین مخدومِ گرامی شیخِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ رشد و ہدایت حضورِ سلمانِ ملت و نبیرِ سیدی سرکارِ عالی حضرت حضرتِ عمران رضا ساحت بلا و نباسِ حضورِ امینِ شریعت حضرتِ عدنان رضا ساحت بلا و دیگر خانوادِ رضویہ و سرکارِ وسائے زمن کے چشم و چلاف اور آپ تمامی سامعین تو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ہم سلمل کرقل قائنات کے آقا مولا حضور و رحمتِ عالم دورِ مبسم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دربارِ مقرمِ انتہائی ادبو احترام کے ساتھ دو دے پاک کے لارے پشت محبت کی تھادی میں صدا کر حضور کی بارگاہ من نظر کریں اور جی لگا کر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محکنی دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے کریم سگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دوبے بہا دیئے ہیں آنے دو یا ڈی گو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈی گو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں ملکِ سفرن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمد آگئے ہو سکھی بٹھا دیئے ہیں حضرات آپ کی برانی اور پانی لاسانی قضب بریک کامیابیوں سے ہم کنار ہے توکہ آج کی یہ کانفرنس کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ اللہ کی ایک محدود بندے ولی کامل قطب زمانہ حضور امیر شریعت کی ذات سے منصوب ہے یہ کانفرنس ایسی کانفرنس ہے اور یہ عرص کی تقریب اس طرح ہے کہ جس عرص کی تقریب میں ایسے انمول ہیرے خانوارے اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ سرکارِ عصرہ زمن کے نبیرہ حضرات کی آمدی تربہار ہے کہ وہ تنوں تنہا جس بھی کانفرنس کے اندر جاتے ہیں وہ بھاری ہوتی ہے اور آج الحمدللہ بے شمار چشم و چراغی رضویہ یہاں چل لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روشنی اس طرح یہاں بھی روشن رہے گی اور پورے عالم کے اندر روشن رہے گی ہم اور آپ ان کے نورانی عرفانی لہسانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں آئیے اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ آج ہم اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے جس طمقت چہرے کا دیدار کر رہے ہیں وہ کون ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات محسوس کریں گے کی فیضِ امیرِ شہیت کس طرح کل آگ کو پر برس رہا تھا اور آج بھی برس رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک برستا رہے گا آئیے ایک لمحات کے لئے اپنے امان سنویوں کے امان حق کی فہجان امان احمد رضاستان فاضلِ برلیگ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا لکھا ہوا کلام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بدورِ برکت تن چند باتیں اس تعلق سے عرض کر لو ہم سب کے امام امام اہلِ سنت اپنے آقا کی شاعر میں کہتے ہیں اور محبت کی انجمن کو سڑاتے ہیں اور یہ کہتر کے سنویوں کو جڑاتے ہیں اور بردستہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہت نے دل کے غنفے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچھے بسا دیئے ہیں ہم سب کے امام نے اپنے آقا کی مہت اور خوشبوں کا زمی شیر میں کیا ہے کہ کائنات کے والی ایسے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے راستے مہد دیا کرتے تھے گلیاں مہد دیا کرتی تھی کوچھے اور بازار مہد دیا کرتے تھے ہزار دونوں عالم کے سرکار کی مہد کا ذکر امام اہلِ سنت نے بڑے حسین انداز اور پیار بھے لمحات بھی کیا ہے آئی ایک باتیہ سنتے ہیں پھر اپنی بات آیتِ قرآن کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار زمین پہ تشریف نہیں لائے ہیں آپ اپنی والدے محترمہ حضرت آمنہ کی شکویں اتحرد انداز تشریف فرما ہیں ماں سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں ہم سب کے آقا کی اور آپ کی دادی کا نام حضرت فاطمہ بنتبر مخزونیہ ہے دادا کا نام حضرت عبد المقترب ہے والدے محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے قرآن کی تاریخ یہ کہتی ہے سجدہ آمنہ جہاں جاتی ہیں خوشبو ہی خوشبو ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے وہ تاری آمنہ آگن میں آتی ہے تو خوشبو ہے غصر خانے میں جاتی ہے تو خوشبو ہے مکان کے اندر بیٹھتی ہے تو خوشبو ہے دلی اور کوچے سے گزر جاتی ہے تو خوشبو ہے ہر چہار جانے خوشبو ہی خوشبو ہے یہاں تک کہ اس خوشبو کی محق کو شروع کر کے پڑھو اس کی عورتیں ایک دن دھر کے اندر جمع ہوتی ہیں اور فاطمہ بینٹر مخزونیہ سے پہتی ہیں اے فاطمہ بینٹر مخزونیہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو عورت بیوہ ہونے کے بعد میں کوئی زیب و زیلت نہیں کرتی ہے مناسوار نہیں کرتی ہے خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے یا آپ کی بہو آمنہ ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے مگر اتنا تیز یہ خوشبو لگا کر کے چلتی ہے کہ جہاں جاتی وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے مہک ہی مہک ہے یہ کہہ کر کے عورتیں کچھ اور کہنا ہی چاہتی ہیں کہ فاطمہ بینٹر مخزونیہ یہ کہتی ہے ارے آپ ہی نہیں بلکہ ہم نے بھی اس خوشبو کو سوہا ہے مگر کیا بتاؤ ان کے چہرے کے روگو جلار ایسے ہیں کہ ہمت نہیں ہو پاتی ہے ہکی میں ان سے دو طوپ بات کرلو اس کے بعد میں عورتیں چلی جاتی ہیں حضرت عبد المطلب بھر کے اندر آتے ہیں سیدہ عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت فاطمہ بینٹر مخزونیہ نے کہا کہ آج کے بہروفی شکایت ابھی پروز کے عورتوں نے آ کرتے کہا ہے اور بھر کے اندر ایسی کیفت پیدا ہو چکی ہے تو عبد المطلب یہ کہتے ہیں عیق فاطمہ بینٹر مخزونیہ ذراح عقل سے تم کام کرو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے یہ لبنان کا خوشبو نہیں ہے یہ شام کا خوشبو نہیں ہے یہ وہاں وہاں کا خوشبو نہیں ہے یہ کوئی خاص خوشبو لگ رہا ہے ایسی کو فضو آپ کرتے ہیں اس کے پانے میں آپ ان کو کہتے ہیں تم تو دھر کے اندر حیران و پریشان ہو میں مکہ کے لوگوں کو جواب دیتے دیتے پریشان ہو چکا ہو مکہ کے لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں اے عبد المطلب ترے مکان سے بینی بینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے چنانچہ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں تو ایک عورت ہے آمنہ سے تو سوال کر لے پوچھ لے قوم سا خوشبو لگاتی ہے قوم خوشبو ان کے پاس لا کر کے دیتا ہے کہ سیدہ آمنہ کے تعلق سے انہوں نے کہاں ہمت میں نے بہت مرتبہ کی ہے مگر ہمت نہیں ہوتا دی ہے لن میرا پھر لگی پا رہا ہے عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو بلایا اور کہاں اے بیٹی دیکھ میں تری پارچائی کا چرچہ مکہ کے جلی کوچے میں ہو رہا ہے بیٹی دعا یہ بتا یہ خوشبو تو کون لگ سا لگا رہی ہے سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے ہم نے زندگی میں کبھی اتنے کو نگی لگائی ہے اتنے کی منڈی کو ہم نے نگی دیکھا ہے آپ کے خاندان کے کسی فرد نے ہم کو خوشبو نگی دیا ہے ہماری سہلی کوئی میرے پاس خوشبو لے کر کے نگی آئی ہے پیارے عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی مگر یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے یہ مہک آتی کہاں سے ہے تو سیدہ آمنہ اپنے پیر کی جانی بشارہ کر کے بولتی ہیں اب چھوانے کا دور نہیں ہے برکی اب تو بتانے کا دور آگیا ہے پیر پر ہاتھ لگ کر کے بولتی ہیں یہ دنیا کے خوشبو کا کمال نہیں ہے برکی یہ آپ کے پودے کیارے کا کمال ہے جب سے آپ کو بتا میرے پیر کمالا ہے میں نکار میں رہتی ہو نگار مہتا ہے میدان میں جاتی ہو میدان مہتا ہے میرے امام بولتے ہیں ان کی مہتنے دل کے غلچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں آگے کائنات کے والی مکہ کس طرزمین پر مکہ کی گھنیاں مہت رہی ہیں آپ کا بٹوں مہت رہا ہے آپ کی جمالی مہت رہی ہے آپ کے اعلانی نبوت کے لمحات مہت رہے ہیں آپ کا عرش پر جانا لمحہ مہت رہا ہے آپ کے صبح و شام مہت رہا ہے ایسی مہت ایسی مہت مصطفیٰ کے اندر ہے جو بھی آ رہا ہے ایمان کی حالت میں مہتنا جا رہا ہے اب وہ پکر آئے صداقت میں وہ مہت گئے ہیں عمر آئے ہیں عدالت میں مہت گئے ہیں عثمان آئے ہیں صحابت میں مہت گئے ہیں حلی آئے ہیں شجاعت میں مہدے ہیں مہدنے والے سارے لوڑا رہے ہیں انہی مہدنے والوں نے پیرے پیرا میرے میرا آئے ہیں مغناط کے تاجدار غوثیت میں مہد سکے ہیں ہنڈ کی راجہ پیارے خوضہ پہنچے وہ بھی مہدتے ہیں یہاں تک کس سارے مہدنے والوں کی تعداد جب پرتیر دی تو کوئی حضب بجھتے مہدتا ہے اور پائیلی کی سکمیل پر جب کوئی مہدتا ہے تو مہدنے والا حضب بجھتے مہدتا ہے ایسا مہدتا ہے کہ آپ ہندوستان ہی میں رکھی اور جس سارے جہاں سے ایک ہیارہ آدھا رکھی ہے وہاں کی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے جس سخت میں کیئے وہیارہ کارزہ کا ہے آپ کے اندر جو گرمی آ رہی ہے یا آپ جو گرم دکھ رہے ہیں یہ کسی اور کا کرم نہیں ہے اس گرم میں امین شریعت کا کرم ہے آر امین شریعت کون امین شریعت آ دیکھو ان کے جتے قریم بیان کرما رہی ہے ان کی مہکنے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ جل دئیئے ہیں پوچے بسا دیئے ہیں نبی دودہ نے سب کو مہکایا ہے نبی دودہ نے ان کو مہکایا ہے نبی دودہ نے ان کو مہکایا ہے نبی دودہ نے سب کو مہکایا ہے اور جب مصطفیٰ مہکانے پناتے ہیں تو امام المتقلمین کو مہکاتے ہیں تو کلام میں مہکتے رہتے ہیں اور امام آحمد نبی دودہ جب مہکاتے ہیں تو امام محمد رضا کو مہکاتے ہیں جب آحمد رضا کو مہکاتے ہیں مفتی آحمد رضا کو مہکاتے ہیں اور ہم سب کے حضور امیر شریعت لو مہکاتے ہیں تو تقرار بدایت تو مہکتے رہتے ہیں ایسے مہکتے ہیں ایسے مہکتے ہیں یاد ان کے شہرانے کو بیکو تو یہاں مہک رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں مہک رہے ہیں یہ مہک ایسی مہک ہے یہ لو نے اس مہک کو حاصل کیا ہے وہ کسی دوری آمکار سے نہیں حاصل کیا ہے لیکن یہ حقیقت میں اللہ کے محبوب احمد محطان سے حاصل کیا ہے ان سے حضور امیر شریعت شہدہ گئے حضور امیر شریعت خیدہ میں حضور سلمان ملک حضرات دیکھئے یہاں اس جیت پر کیسی بامخار شخشیات ضلوہ فرما ہے کیسی عظیم شان شخشیات ضلوہ فرما ہے یہ مہکتے ہیں تو کیسے مہکتے ہیں یہ مہکتے ہیں تو کس طرح مہکتے ہیں یہ بلند و بالا ہوتے ہیں تو کیسے بلند و بالا ہوتے ہیں میں مہک کے سامنے تعریف نہیں کرنا چاہتا بلکہ حضورت کی بیانی کرنا چاہتا ہو میرے امیر شریعت کی عظمت و رفاعت کو کون سمجھ سکتا ہے میں پہلے ان کے نمازے کی بات کرتا ہوں یا اللہ ماں امران لنا صاحب اس بات کے غماء ہے تقریباً دس نال پہلے بڑے پھر جسر زمین پر یہ تصریف لائے تھے لیکن مہک کیسی انہوں نے بکھی رہی تھی اور کس طرح مہک کو عام کیا تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے باری شباب کے ساتھ ہو رہی تھی اور ایسی باری شو رہی تھی سامائین کے اندر لوگوں کا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے مگر آلہ حضرت کے یہ سکتا جب کرسی پر بیٹھتا ہے کیا آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا اے باگر تجھے برستا اے برس لے آلہ حضرت کا نور نظار برسے گا تو کوئی وہاں سے نہیں اٹھا ہے یہ حضورؑ امین شریعت کے نباس کے شان ہے لیکن آئے یہ آدھیں کے معموم کی بات نہ بیان کرتا ہو جو سہسرکار امین شریعت کے سہناتے ہیں جسے سامان ملک رہا داتا ہے اور حضورؑ معامین شریعت کے مدھر حجر رہا داتا ہے ابھی اسی سال کی بات ہے اور اسی سال کے اندر حضورؑ امین شریعت کے یہ نورانی شہدادہ ایک ایسے اقاہ اقاہ کے اندر جاتا ہے ایک ایسی جگہ کے اندر جاتا ہے جس جگہ کے اندر میں بھی گیا تھا اس جگہ کا نام کنمٹ ہے کنمٹ کے اندر پروگرام ہو رہا تھا میرے جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں کے دیوانوں نے جلسے کا احتمام کیا تھا کاری شورت ہی ہے سب لوگ حیران اور پر ایسان تھے تو مجھے سامسمناری میاں کی وہ بات ہے یاد آگئی تھی ہم نے سوچا اب کوئی آئے نہ آئے حضرت سلمانے ملدہ تو بلا لو ورنہ کان پیغل جائے گا مگمہ اٹھا جائے گا سلمانے ملدہ خاطر ہے بائی شکی ہے سلام محبت کا احسان کا ہے یاد جانائی زنگارہ مکہ ہے جب آنا امین شریعت کے پیٹے کا عالم ہے تو مکرمہ کنمٹ کروکے ان کے ستے کریم کا عالم کیا ہوگا منارے کبیر منارے رسالت حضور امین شریعت تحریک امین شریعت حضور سلمانے ملدہ حضرات یہ حضور سلمانے ملدہ نے ایسے علاقے میں تاریخ دی تھی جس جگہ کی میں باگ کر رہا ہوں وہ کوردہ علاقہ تھا وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آلہ حضرت اور وسطہ زمن کے گھر کا کوئی چراغ ہمارے ہاں آکر تبید لے گا ایسی روشنی وہاں روشن تھی کہ وہاں کے بے شمار لوگ سلسلے آلیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ میں آدھ کے دامنس وابستہ ہوئے اور صرف وابستہ ہی نہیں ہے وابستگی کی قیفت ایسی ہے کہ حضور امین شریعت کے مظہر اتم جانشین کامل حضور سلمانے ملدہ کی بانگاہ میں آج اگر کچھ لوگوں کی پھیڑ ہو جائے تو کچھ لوگ سوچنے ہائے پھر نہیں ہونی چاہیے مگر یہ سلمانے ملدہ ہیں اپنے وائد مکرم کے ایسے مظہر پر لے گئے ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ دو چار دس لوگ آتے رہے سب کو داخلے سلسلہ کرتے رہے ہر ایک کو موقع دیتے رہے سمانے کو بتاتے رہے یہ دلیا کے لوگو دیکھ لو ہم طبیعت کی بات کہی کرتے ہیں ہم تو مکمل نبی کی شریعت کی بات کیا کرتے ہیں جو نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے وہ اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ حقیقت میں دیوانوں کی محبت کو دیکھتا ہے آپ ان کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو آپ ان کے پیار میں بیٹھے ہوئے ہو اور جن کے عرص میں آئے ہی ہیں ہرنا یہ تو ان کے شہرادے کا کمان ہے بارش ٹھوک جانا کرتی ہے لوگ وازو بیان کو بہت احتمام سے سنا کرتی ہے داخلے سلسلہ ہوتے ہیں لیکن حضور امین شریعت کا حال کئیسا ہے سمانے نے ان کو دیکھا ان کی سرادی کو دیکھا سمانے نے ان کے چلنے کو دیکھا سمانے نے ان کے کھانے پینے کو دیکھا زمانے میں ان کے گفتگو کو دیکھا وہ سوچتے تھے یہ امین شریعت ہے ایسے ہی ان کو امین شریعت کہا دا رہا ہے اے نہیں نہیں بلکہ وہ حمیقت میں ایسے امین شریعت ہے تو ان کے تغویٰ کو تب دیکھا زمانے میں تو یہ تحدیہ یہ مفیع آدم کا تغویٰ ہے ان کے فترے کو دیکھا زمانے میں تو یہ تحدیہ یا آلہ رات کا فترہ ہے ان کے تصیر کو دیکھا زمانے میں تو کہا یہ مفصر آدم کی تصیر ہے ان کے کلام کو دکا ضمارے نے تو کہا یہ ممول و تکلیمین کا کلام ہے ان کے شعر سوہر کو دکا ضمارے نے تو کہ دیا یہ ساد Danielle razorان کا شعر سوہر ہے ان کی کلامت کو دکا ضمارے نے تو یہ کہ دیا یمین شریعتی کلامت نہیں ہے ان کے پراہانک کے راتہ اور پیارے حضرت خوشہ آفر کی کلامت ہے اور ان کے تصلاب ف کردیا کو دکھا ان کی پاہانک کو دکھا تو دوریا کے لابا نے کہ دیا یہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے ہندو کے لاتا مکمل دارے خالدہ کی حقوقت دفاعی دے رہی ہے حضراء آنے والے آنے والے ہیں اپنی تمناوں کو بھر کر کے جا رہے ہیں وہ آنے والا آ رہا ہے ایک شب سے بچہ دوب جاتا ہے اور تناش جاری ہے وہ شکی جا رہی ہے بچہ مل نہیں پا رہا ہے ایک دن گزر گیا بچے کی لانش نہ ملی دو دن گزر گیا بچے کی لانش نہ ملی حیران اور پریشان ہیں لوگ آخر بچہ کہا گیا ہے کس جگہ دوبا ہے گھوٹا خور آرتی ہے گھوٹا لگا رہے ہیں تناشوں جس کجو ہو رہی ہے لیکن واہے امین شریعت آج پس سرکار مفیع آزم آدم نے کیسی جہانتی دی شخصیت کرا کر کے بھیڑا تھا کیسا کمال اور جمال دے کر کے بھیڑا تھا کیسی روز کی پکے دے کر کے بھیڑی تھی کیسے بھار اکرام دے کر کے بھیڑا تھا پریشان ہار آتا ہے تو خضور امین شریعت تجھ بولتے رہی ہے وہ آپ پس سے اٹھتے ہیں چاہ پچہ دوبا تھا اس کے پاس پہ ہستے ہیں ایک پیالے میں پانی کو لیتے ہیں اٹھ پتے ہیں اور وہی پانی کو ڈال دیتے ہیں پانی کم پھرنا ہوتا ہے تو بھی بھی لاش بہار آدھا کی ہے میں دنیا کے لوگوں کو کہنیتا ہوں جب میں امین شریعت کی کرامت کی عالم ہے تو مفتی آدم کی کرامت کی عالم کیا ہوگا جب مفتی آدم کی کرامت یہ ہے تو آلہ حضرت امان حمد ذات کی کرامت کی عالم کیا ہوگا ذات وہ کیارے امین شریعت ہیں امین شریعت کے نام اور ان کی عظمت و رفاعت کو محسوس کرو ذات تو لوگوں نے آج تک سمدھا ہی نہیں کہ امین شریعت کی ذات کیسی تھی امین شریعت کا مقام کیا تھا امین شریعت قدمت و رفاق کیا تھی ہم لوگوں نے ایک پیر کی حیثیت سے دیکھا ہم لوگوں نے ایک قوم کی امام کی حیثیت سے دیکھا ہم لوگوں نے ایک رکوع و صدود کرنے مارے کی حیثیت سے دیکھا ہم لوگوں نے ایک مدرش کی حیثیت سے دیکھا نہیں نہیں وہ کہاں تک پہتے تھے اس کو اگر دیکھنا ہے تو کہیں اور نہیں مفتی عظم کی نظر سے دیکھو میرے مفتی عظم دیکھتے ہیں تو ایسے دیکھتے ہیں کہ پرین اس شریف کی ست ضمین سے انہوں تھا گیر کی ست ضمین پر انہوں نے اس کو دوں سب اسِّن ایک بھیج کر کے اور ان کے لوگوں کو پتا دیتے ہیں یہ بھیجا ہوا کسی اور ارکا بھیجا ہوا نہیں ہے بلکہ مشطقہ وعدہ کا بھیجا ہوا ہے جو مشطفہ وقت کا بھیجا ہوتا ہے وہ اپنے آف کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ صور پاک کو بотрکتا ہے تو وہ صور پاک کو بیٹھتا ہے اس کا سینہ سینہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا سیرہ حقیقت میں محبت کا مدینہ ہوتا ہے نارِ تقدیم نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت عطائے مفتیِ حازمِ حل فیضارِ امینِ شریعت حضراء کی سرکارِ امینِ شریعت ہیں ورن نیو سو تیرسٹھ عزمی کے اندر آتے ہیں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں آئے ہیں تو کس طرح آئے ہیں ایک تو میرے آقا دونوں عالم کے سرکان نے محبت دین کو بھیجا تھا اور یہ کہاں تب تم میری عطا ہو عطائے رسول بن کر کے آئیں تو آئے تو آنے کے پان میں انہوں نے سوئے کے نصیبے کو لگایا انہوں نے ادنا انسانوں کو عالی بڑھایا انہوں نے کلمہ پڑھنے والے جو رہی تھے ان کو کلمہ پڑھایا یہ مصطفیٰ رضا مصطیعہ آزم نے بھیجا تو اپنی عطا پڑھا کر کے بھیجا وہ آتا ہے کہ مصطیعہ آزم بڑھ کر کے آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ جو کوئی آتا ہے اس کو آنے والے تو سینے سے لگاتے ہیں اس کی طمعنہ تو پوری کرتے ہیں ہر ایک تو بتاتے ہیں اب سونے کا دور نہیں ہے اب جاگرے کا دور ہے ورمینِ شریعت نے ایسا دگایا ایسا دگایا کیا اکھا دھر سے آلہ حدت سے مارا لگ رہا ہے نبی کی محبت کا مارا لگ رہا ہے یلی دلی دیکھو تو علی علی آ رہی ہے نگر نگر دیکھو تو ولی ولی کی آواز آ رہی ہے ہر اکھر میں دیکھو اسے ان کے محبت کا مارا لگ رہا ہے یا کس نے لگایا تو گلیاں بولتی ہے یا کسی اور میں نہیں لگایا ہے پر کی حقیقت میں امینِ شریعت نے لگایا ہے نبی دو جہاں نے کہا مولدین ہندوستان جاؤ عرض کرتے آقا میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہندوستان کی زمان جانتا نہیں سرکان اشارہ فرماتے ہیں خواب میں تشریف لاتے ہیں یہ ہے ہندوستان جاؤ ہندوستان کفرستان بنا ہوا ہے پیارے خوادہ وہاں سے چلتے ہیں درویشوں کی جماعت کو لے کر چلتے ہیں جیسے ہی ساہریں ہند پر آپ پہتے آپ نے ایک جماعت کو مار کھائی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا فورا اپنے ساتھیوں کو روکا اور روکنے کے بعد میں کہا میرے ساتھیوں کہہ رو ایک جماعت مار کھائی بھی آ رہی ہے جب تک وہ لوگ آگے کہا کعبہ کہاں جا رہے ہو آپ بولتے میں تو ہندوستان جا رہا ہوں ان لوگوں نے کہا ہندوستان تو کفرستان بنا ہوا ہے ہندوستان مت جائیے تو تارے خوادہ نے کہا مجھے وہی جانے کا حکم ہوا ہے میں ہندوستان جا کر کے ہی رہوں گا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہندوستان آپ جانا چاہتے ہیں تو ہندوستان چلے جائیں مگر ہندوستان کندر راجستان مت جائیے انہوں نے کہا نہیں مجھ کو تو وہی جانے کے لیے کہا گیا ہے ان لوگوں نے کہا راگستان بہت چونہ چوبہ ہے اس کے کسی گوشے اور خددے میں ٹھہے جانا وگر راگستان کے لئے ایک جگہ اجمیر ہے جہاں کا راگہ کرتی راگ جوہاں ہے جس کے ساتھ دیر سو راجاؤں کی فول ہے اے بابا دیکھوں شہاب الدل غوری کے فولی تھے ہمارے پاس دیل بھی تھے ہمارے پاس تلوار بھی تھے ہمارے پاس انیاں بھی تھی ہمارے پاس بچیاں بھی تھی اے بابا ہم گئے تھے تو کہسے کامیاب ہوڈا ہوں تو کارشان ہاں برگتے ہیں اے شہاب الدل غوری کے فولیوں سنو شہاب الدل آیا تھا تو دیروہ کاربا کو بھوزہ کر گیا تھا موند دل آیا ہے کارمدگا یہ کر دیودی آیا ہے تپر Андہا 2009 کی自اقورح حوثہ رکھائے گیا ہے تو سنو دیروہ کاربا پر ہوتا کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا وہ جیزہ پرب當دگا ہوتاں کی ذاقورح حوثہ کر دیودی ہ vinegar ہر ہزہ ہر ہے زمانہ ان کی کامیابی کردنکہ بجا رہا ہے اپنا بھی آ رہا ہے بیگانہ بھی آ رہا ہے امیر بھی آ رہا ہے غریب بھی آ رہا ہے صوفی بھی آ رہا ہے غیر صوفی بھی آ رہا ہے پیر بھی آ رہا ہے مریب بھی آ رہا ہے پر حالیفہ بھی آ رہا ہے منتری بھی آ رہا ہے سانتری بھی آ رہا ہے ہر کوئی آتا ہے اقیمت کی فول کو گناہ کی شکل میں پیش کرتا ہے اور یہ پورتا ہے اے خواجہ تو کامیاب ہے ہم نے اپنے خوضہ سے کہا اے میرے گارے خوضہ چمپا بھی ایک فول ہے چمیلی بھی ایک فول ہے رات گرانی بھی ایک فول ہے دل کا رادہ بھی ایک فول ہے شوریوکی بھی ایک فول ہے ان فولوں کو کون کی پیس چلاتا اپنے مزار پر تو آماز آتی ہے اے قامی فولوں کا تازدار گلاب ہے اور قامی ولیوں کا تازدار غریب نماز ہے اس وجہ سے تازدار تازدار کی بارگاہ میں پیس چلاتا ہے ہم غریبوں کو مدینے کا گلاہ بچھا لگا نصیبہ جاغنہ تھا جہاں چھتیس بڑھ گا نصیبہ جاغنہ تھا مدبردیش کا نصیبہ جاغنہ تھا اریسا والوں کا نصیبہ جاغنہ تھا کانگیر کے والوں کا نصیبہ جاغنہ تھا اس سرزمین کا نصیبہ جاغنہ سے یہاں تھے آشقوں کا مقدر اوگے سوریہ سے بھی بلند و گالا ہونا تھا آپ سب کا یہ میرے مفتی آزم نے ہندھ نے اپنے عزیز بچے کو جس کو محبت سے بچہ بولا کرتے تھے اس کو کہیں اور نہیں چھتیس کل کاغیر کی سرزمین پر بھیزتے ہیں لے کاغیر کے دیوانوں دنیا کے لگوں کو بتا دو کی کاغ کیا ہے مفتی آزم نے دوڑ کے کاغ کے سرزان سے کل بھی ہم کامیاب تھے آگ بھی کامیاب ہے ہم دے سرمارے ملکتہ ستاک دے کر کے دنیا کے لگوں کو بتا دو نہ کانگوہ مولی نہ کانگ دیکھتے ہیں ہم تو خوش و رضا کا کام دیکھتے ہیں سرزان سے آزم نے حضور امین شریعت اگر چاہتے ہیں بہت بڑی بلند تیار ہو جاتی ہے حضور امین شریعت چاہتے ہیں بشمار گادیاں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے جلدی ہیں حضور امین شریعت اگر چاہتے ہیں سونو کانبابہ رڈاکا حضور امین شریعت اگر چاہتے ہیں شانگی پہ بھیر لگ جاتی ہے حضور امینے شریعت اگر جائیں بیروں کے ریچے مال کے خزانے ہوتے مگر امینے شریعت دے خزانہ کو نہیں دیکھا دیکھا تو کانگارے مدیرہ کو دیکھا اور ہم لوگوں کو بتا دیا مال پر بگنا نہیں مال پر بگنے والے سعودی ریالی کتے ہوتے ہیں جو ریال پر بگتے ہیں جو ریال پر نہیں بگنا ہے بگنا ہے تو آمنا کلنا اور بگنا ہے یہ میراز کسے کیا ہے یہ میریٹر کسے تبیر ہمارے مثالات حیثان حضور امینے شریعت ان سے امینے شریعت حضرات کی امینے شریعت نے آپ یہاں سے جا رہے ہیں ونیس سو تھیرس سلے کر کے دو ہزار پندرہ اسوی تک آپ کی سمح کو دیکھ لو آپ کے شام کو دیکھ لو آئے کے ایسے خطے میں جہاں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی آئے سے ایسے خطے میں جہاں کفر اور اسلام پندرہ امتیاد نہیں تھا آئے سے ایسے خطے میں جہاں حق و باطن کی پہتان نہیں تھی آئے سے ایسے خطے کے اندر جہاں وہابیت ڈیوگنگی رسولیت تو کوئی سمسنا نہیں تھا آئے سے ایسے خطے کے اندر جہاں انسان چل نہیں پا رہا تھا آئے سے ایسے خطے کے اندر جہاں خلا کے سامنے پیشانی تو جھکی تھی مگر غیروں کے سامنے بھی ہاتھ جو را داتا تھا ایسا معاملہ تھا تو میرے امین ایسے شریعہ داتے ہیں رات کو رات نہ سمجھا دل کو دل نہ سمجھا روگ کو اور نہ سمجھا کمکر کو کنکر نہ سمجھا پتھر کو پتھر نہ سمجھا سم جھلاث زمینوں سے چل کر کے دنیا کے لوگوں کو بتاتیا تھے ہم زمین کے لیے نہیں آئے ہیں ہم آئے ہیں تو مصطفہ کے دل کے لیے ہیں دل کے لیے آتا ہے وہ دل کا کام کرتا ہے امین ایسے شریعہ نے مصطفیٰ کے دیل کا ازنا کام کیا ہے یاد ان کے دل پتے متحر پر رحمت اللہ کی پرسات ہوتی ہے اور آوان آ رہی ہے دیوانوں کی آپ نے دیل کا کام کیا ہے دیل کا کام کرنا آپ کا کام تھا آپ کے زمین کا کام کرنا مصطفیٰ کا کام ہے یہ سلمان ملک کون ہے یہ انہی کی مظہر اتم ہی ہے انہی کے مورے نظر ہی ہیں انہی کے خون کو دیکھنا ہے تو کسی اور کو نہیں ہے سلمان ملک کو دیکھو انہی کے عرض کو دیکھنا ہے تو کہیں اور نہیں سلمان ملک کی ذات کو دیکھو یہ بھی کام کر رہے ہیں تو زمین کا نہیں بلکہ دیل کا کام کر رہے ہیں فکر کا کام کر رہے ہیں انجومن کا کام کر رہے ہیں تحریکی امین شریعت کام کر کے آپ راہ کام کر رہے ہیں حضور امین شلیل نے قدم قدم چل کر کے شریعت مصطفیٰ کو عام کیا ہے نبی دو جہاں کی سنت کو عام کیا ہے لوگوں کو کھالے پینے رہنے سہنے کا صریفہ بپایا ہے یہ قدم قدم چل رہے تھے ان کا قدم جو آپ نے چلایا تھا وہ کام وہ شیر گریت جاگیت تھا حضور امین اللہ اس قدم کی روشنی کو عام کرنا چاہتے ہیں اور امین شریعت کے نام سے رسالہ بکا کر کے ہر گھر قدم کو پہتانا چاہتے ہیں تو امین شریعت کے دیوانوں ہمارا اکتام یہ ہے ہماری فکریت ہے ہماری آواز یہ ہے ان کے ساتھ میں ساتھ رہ کر کے یہ بتا دیں اگر آپ گھر قدم کو اٹھارا چاہتے ہیں قدم کو چلارا چاہتے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ رہ رہ کر کے دیرے مصطفیٰ کے لئے اپنی صبح کو بھی قربان کر دیں گے اپنی شاہ کو بھی قربان کر دیں گے اپنے راپ کو بھی قربان کر دیں گے اور زمانے کے لوگوں کو بتا دیں گے ہم کسی اور کے رکھی ہیں لیکن اپنے محسن و مراقبی حضور امین شریعت کے سچے شیدائی فدائی بڑے تھے ضرورت فکر یہی ہے معاملہ یہی ہے آپ تمام احناد حضور امین شریعت کے شیدائی فدائی ہیں حضور سلمان ملت کے شیدائی فدائی ہیں سرکار امین شریعت رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفاق کیا ہے آپ کے ایک مرید ہیں اور معاملہ کیا ہے کہ حضور امین شریعت اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھا خطورت کو تحریر فرمایا کرتے تھے اپنے مرید کے در خط آپ پھیجتے ہیں اور خط کے اندر کچھ لپا جاتا ہے نیچے اپنے نام کے تستخط کو کر دیا کرتے ہیں آپ کا چاہنے ماننے والا ایک ایسا ہے جس کی ماں کو ایکسیڈنٹ کے اندر ایسا حدثہ ہوتا ہے دین دن سے ہوش نہیں آیا ہے سب لوگ حیران و پریشان ہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے اب آپ کے ایک دعا کیجئے دعا ہی کسا ہارا ہے مرید سادس آگے بڑھتا ہے خط کی تحریر نظر کے سامنے آتی ہے تو کچھ اور نہیں بڑھتا ہے لیکن حضور امین شریعت کا نام جو لکھا تھا اسی کو جھوٹا ہے اور پھر ہوا صدا اس اولادت کا پانی پھلا دیتا ہے ہمین شریعت کے نام کا پانی اس نے مperingہ کو مہستا ہے اور آپ کے کھوٹی داتی ہے بجزنا اس نے کہا اور پھلا دو پھلائیbell بھی بھی باری ایسی توں ہوتی ہے کہ مقلب شقہ کا ائران ہو جاتا ہے یہ کون کر رہا ہے یہ کوئی کر رہا ہے جس کے اوپر مصطفے کی نظر ہوتی ہے جس کے اوپر غاء entscheiden ہوتی ہے جس کے اوپر خدہ کی نظر ہوتی ہے جس کے اوپر رضا کی نظر ہوتی ہے جس کے اوپر ملکی آدم کی نظر ہوتی ہے جس کا بھی تری سارے نظریں ہوتی ہیں اس کی ذات بھی کام کرتی ہے اس کا نام بھی کام کرتا ہے غزور امیر شریعت کے نام سے اکیڈیمی بھی قائم ہے اب اکیڈیمی کے اندر کس کیس کی ضرورت ہے حساس لوگ ہیں آپ لوگ آگے بہیں اکیڈیمی کو آگے بہائیں غزور امیر شریعت کے نام سے تحریک امیر شریعت قائم و دائم ہے آپ لوگ اس تحریک کو لے کر کے چل رہے ہو جو کسی دنیا دار کے نام سے نسبت نہیں ہے اس تحریک کی بلکہ مصطفیٰ جیسے احمد مختار کائنات کے والی کے وفادار کے نام سے منصرک ہے ایسے تحریک سے جس کے نام کی یعظمت و رفات ہے تو جس کے ذات سے ان کے لار آئے ہو اس ذات کی پتو عظمت کیسی ہو سکتی ہے اس ذات کا مقام و مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے اس ذات کی عظمت و شان کیسی ہو سکتی ہے جس قد بھی اس بسکی کے اندر یہ نورانی ذات قدم رکھ دیتی ہے چاہے حضور سلمانِ ملت ہو چاہے حضرت علامہ دنانمیہ ہو چاہے عمران میاں ہو کوئی بھی خانمہ دے وزنیہ کا قسم و دراب ہے یہ سب سے لوگوں ہے کر کے جس بھی بسکی قدم رکھ دیتے ہیں یہ باری مسار ہوتا ہے تو اس کو شما ملکاتی ہے یا اولاد ہوتا تو اللہ اس کو اولاد کی دولت دے رہا ہے ضرورت یہ ہے کہ سچی محبت رکھو ستہ طلب رکھو حضور امین شریعت جا رہے ہیں تو جانے کے بان میں آپ کو لا وارث چھوڑ کر کے نہیں دا رہے ہیں بلکہ آپ سب کا وارث بنا کر کے سلمانِ ملت کو دیکھ کر کے دا رہے ہیں اور اپنے دیوانوں کو بتا رہے ہیں اے دیوانوں میں زمین میں جاتا رہا ہوں مگر کبھی یہ محصود ماں کہ میں تنشت دور ہو لکھی لکھی میں سمین میں بھی رہو گا ابھی تمہارے اندر رہو گا میدان میں رہو گا ابھی تمہارے اندر رہو گا میدان میں رہو گا ابھی تمہارے اندر رہو گا آج حضور امین شریعت کا اس خونہ ہے میرا ازان یہ بولتا ہے میرے امین شریعت بھی ہاں موجود ہیں میرے مفتی آدم بھی ہاں موجود ہیں میرے آلہ حضب بھی ہاں موجود ہیں یہاں پاک 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 پ کہ ہم ہی صرف نبی کے دیوانے ہیں ہم ہی صرف نبی کے مستانے ہیں میرے مفتی آدمِ عالم کہتے ہیں یا نبی اللہ تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پلمانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلبِ زمانا پاتے ہترے برکا پیتے ہترے برکا پانی ہترہ پانی داما ہترہ دارا اللہ دعوانِ اعلان فرمایا ایوہ الذین آمرت قللہ وکونو ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سجدوں کے ساتھ ہو اس آیتِ پاتھ میں اللہ تعالی نے دو اہم خزانے کا ذکر فرمایا ہے ایک خزانہ ایمان کا ہے اور دوسرا خزانہ عمر کا ہے خزانہ اس وجہ سے میں نے ذکر کیا تاکہ آپ کے ذہن شریف میں بات آ جائے کیونکہ جب خزانے کی بات آتی تو لوگ بہت دور جسے سنتے ہیں تو اس میں دو اہم خزانے کا ذکر ہے ایک خزانہ ایمان کا ہے دوسرا خزانہ عمر کا ہے خزانہ ایک شخص کا ہوتا ہے تو اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس کی رخوالی کرتا ہے خزانہ گھر والوں کا ہوتا ہے تو گھر والے اس کی رخوالی کرتے ہیں خزانہ اگر ملک کا ہے تو ملک کی سپاہوں فوج رخوالی کیا کرتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے مولا تو نے دو خزانے کا ذکر فرما دیا ہے ہمارے ایمان اور عمر کا خزانہ کیسے محبوظ ہو تو آواز آتی ہیں میرے بندے جہاں ہم نے خزانے کا ذکر کیا ہے وہی ہم نے بہت بڑی جماعت کا بھی ذکر کیا ہے رب کا اعلان ہوتا و قونو ماس ناجدین اے میرے بندوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بھی محبوظ رہے اور تمہارا عمل بھی محبوظ رہے وہ تم سکتوں کے ساتھ ہو جائے سکتے کون ہیں سکتے وہی ہیں جس پر اللہ کا اعنام ہے سکتے وہی ہیں جس پر اللہ کا اکرام ہے اللہ کا اعنام کس پر ہے نبیئین پر ہے اللہ کا اعنام کس پر ہے صدوقین پر ہے اللہ کا اعنام کس پر ہے صالحین پر ہے اللہ کا اعنام کس پر ہے شہدہ پر ہے پتائیے جنا کہ یہ لوگ سکتے ہیں اور صالحین میں ہمیں دیکھنا ہے وہ ناضی قریب میں میرا مفتی آدم ایسا سچا نظراتا ہے کہ جس کے اوپن نظر ڈال دی اس کو بھی سچا بنا دیا ہے آپ کے بارگاہ ایرم بے مرید ہونے بانا آیا ہے احد و پہمان لیا لارہا ہے سارے حدیثنات سرکار مفتی آدم عالم بولتے ہیں کہ کہو جھوٹ نہیں بولو گا اس کے چند ہی لمحے کے بال میں آپ نے کہا کہو میں نے اتنا ہاتھ غوث آدم کے ہاتھ لے دیا مرید ہونے بارا خاموش پیٹھا ہوا ہے حضور مفتی آدم بولتے بولتا کیوں نہیں وہ کچھ نہیں جواب دے رہا ہے سرکار مفتی آدم بولتے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث آدم کے ہاتھ لے دیا اس نے کہا حضور ابھی آپ نے مجھ سے واندہ لیا ہے کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا اور اسی وقت مجھ سے آپ کہلوان رہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث آدم کے ہاتھ میں دیا مفتی آدم سمجھتے ہیں جلال میں آتے ہیں اور اپنی ٹوپی وہ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں آپ کی نوعانی توپی جیسا ہی پڑتی ہے اب وہ برگستہ بولتا ہوا جا رہا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوصی آدم کے ہاتھ میں دیا میں نے اپنا ہاتھ غوصی آدم کے ہاتھ میں دیا جب مریض ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہنے تو بولتا ہی تھا مگر بات میں بولنے سے رکھا نہیں تھا اس کی ورے کیا ہے تو اس نے کہا جب تا میرے سر پر نہیں توپی تھی تو میٹھا دیکھتا تھا میرا ہاں مفتی آدم کے ہاتھ میں ہے لیکن جب میرے سر پر سرکان مفتی آدم آدم کی ٹوپی آگئی ہے تو میں کیا میں رکھتا ہوں میرا ہاتھ دوسی آدم کے ہاتھ میں رکھی بلکی بغناج کے غوثی آدم کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے رات ستوں کی صحبتوں کا سمرہ ہوتا ہے ستوں کے دامنے کرم سے آپ لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اور ستھا بنا دے گا حضور امین شریعت یہ کون ہیں سرکان مفتی آدم آدم کے ہم شبیح ہیں ہم شبیح مفتی آدم آپ کو کہا جا رہا ہے ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ آپ کی تقوی کو زمانہ نے دیکھا آپ کی فتوہ کو زمانہ نے دیکھا آپ کی صیرت کو زمانہ نے دیکھا آپ کی صورت کو زمانہ نے دیکھا اور آنے والے افریقہ سے اکتو الحمید مورانا آتے ہیں آنے کے بعد میں ہوں نے حضور امین شریعت کا نام سنا ملاقات کی غرص جا رہے ہیں سرکار امین شریعت کے نورانی چہرے کو جب پہلی مرتبہ رہے دیکھا بردستان لوگوں کے سان نے کہا یہ کوئی اور نہیں آ رہے ہیں ہم شبیح مفتی آدمِ عالم آ رہے ہیں کہا کیسے کہا میں نے سرکارِ مفتی آدمِ عالم کی خدمت کی ہے میں نوان سرکارِ مفتی آدم کے چہرے کی طرح امین شریعت کا چہرہ رکھا ہے یہ دور بول لہا ہے دیکھنی والی آنکھیں بول لگی ہیں قدائیت اللہ مفتی آدمِ عالم نے امین شریعت کو اپنا ہم شبیح بنا کر کے بتا دیا ہے کہ جو میرے اندر کمال ہوگا میرے سطح کے اندر اس کے اندر بھی وہ ایک سالہ کمال موجود ہوگا سرکارِ مفتی آدمِ عالم نے اپنے ہم شبیح کو یہ طاقت اور خوبت دی ہے کہ وہ نظر ڈال دے مردے دی کے اوپر اور اس کے دل کے اندر زندگی پہلا ہو جائے وہ بے اے اولاد کے اوپر نظر ڈال دے تو اللہ تبارک وردہ اس کو اولاد کے دولت سے مارا مات فرما دے اور آج اگر دیکھنا ہے زمین پر چلتے کرتے کرامت کو تو کہیں اور نہیں حضور تابعش شریعت کو یہ کون ہے؟ وہ حضور امین شریعت کے بڑے محبوب تریر ہیں اور ایسے ہیں ان کے کمار اور فضائر آپ نے بارہا سما ہوگا حضرات ہم لوگ جس پر ناغ کرتے ہیں جس پر فخر کرتے ہیں وہ ذات ہمارے اور آپ کے امیر حضور تابعش شریعت کی ذات ہے حضور تابعش شریعت جس کے اوپر ہے سنت کے افراد ناغ کیا کرتے ہیں مرد تاجش شریعہ کو محبت کی نزا سے دیکھو تو حضور تاجش شریعہ کو امین شریعت کو پرناس تھا حضور تاجش شریعہ کو صدر ورما کے پرناس تھا حضور تاجش شریعہ کو حبیب ملت لو پرناس تھا یہ حضور تاجش شریعہ ایسے ہیں کہ ان پیارے اچھے اللہ کے محبوب بندوں پرناس کیا کرتے تھے جب ہی تو ان کے وسائل پر اشعار کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد میں پرغم کا اظہار کیا کرتے ہیں ایسے امین شریعت ہیں جن کی شان میں تاجش شریعہ منقبت کے اشعار لکھ رہے ہو اور ان کی جھڑائی کے غم میں شیر کہہ رہے ہو اوہ تاجش شریعہ کے مقاب و مرتبہ کو ہم اور آپ کیا سمجھ کرتے ہیں وہ تاجش شریعہ جہاں جائے وہاں رنگ ہی رنگ نظر آئے رضویت کا رنگ اچھا جائے قادریت کا رنگ اچھا جائے صحروردیت کا رنگ اچھا جائے کسی بھی مشرف کا سنی صحیح و عقیدہ مسلمان ہو جب تاجش شریعہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو تھنڈا ملتی ہے آنکھوں کے لنو آ جاتا ہے چلوے حجو آ جاتا ہے بچستہ یہ کہہ دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے تو اس کے چہرے کو بیٹھنے کے پارے میں میرے دل نے کہہ دیا ہے کہ کسی ایسے بیسے کا چہرہ نہیں ہے بچ اللہ کے محبوب سندے کا چہرہ ہے اور اسی چہرے کو جب دوہلار پندرہ عیسوی کے اندر دہلی کے اندر نظام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی تھی باری شو رہی ہے بیشمار لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ دیکھیں اخباروں کے اندر اعلان ہو گیا ہے وارث علومی عالی حضرت آ رہی ہیں جانشویرے سرکار مفتی آدم عالم آ رہی ہیں سرکار تاجش شریعہ تشریف فرما تھے لوگوں کی بھیر میں ایک بدعقیدہ پہنچ گیا دیکھنے کے لیے دیکھو کون ہے جانشویرے مفتی آدم دون ہے باری سے علوم آرہ حضرت جیسے ہی تاجش شریعہ کے چہرے کو دیکھا بیتھا وہ حضرت کے بہتا ہے کیا مرانی چہرہ ہے کیا ہی پانی چہرہ ہے کیا چمکہ چہرہ ہے کیا دمکہ چہرہ ہے ایک سنی نے کہا اس سے پہلے تُو نے دیکھا نہیں اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کی جماعت کا نہیں ہو تو سنی بہتا ہے اپنی جناعت کے سارے لوگوں کو بلالے وہابیوں کو بلالے دوبندیوں کو بلالے نیچریوں کو بلالے راہیوں کو بلالے آدھیانیوں کو بلالے سب کو بلالے کے پاس میں راملی رام میدان میں سب کو دل میں ہٹھالے تو سب کی آنے سے یہاں اندھیرا ہوگا مقرمی رہتا دوشن جا کو اکھری پوٹنی میں بکھا دے تو ہر جانی مجالا ہی مجالا ہوگا یہ ہمارے مخدوم تو تشریف فرما ہے یہ ہمارے مخدوم زندے تو ضربہ فرما ہے یہ حضور تعلیش شریعہ کے مقبول نظر ہیں محبوب نظر ہیں حضور امین شریعہ کے منتخب شدہ ہیں ایسی ذات کا انتخاب حضور امین شریعہ نے کیا ہے وہ تعلیش شریعہ کی بھی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ان کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں پتہ ایتلا ان سے محبت تعلیش شریعہ سے محبت ہے ان سے محبت امیر شریعت سے محبت ہے ہفتی آانم سے محبت ہے وزی آانم سے محبت ہے شہید آانم سے محبت ہے اس شہید آانم سے محبت ہے رسولِ آانم سے محبت ہے یہ قری سے قری جڑی خ dos ہے اپنے پڑی کو مضبوط کیجئے اور جب بھی اسے حضور امین شریعت آئے تو کشا کشا تنوں تنہا مت آئیے بلکہ دوست و احباب کو لاکر کے زمانے کو بتا دیجئے میرا محسن جس کا احسان ہماری صبحوں کے اوپر ہے ہماری شام کے اوپر ہے ہماری راہ کے اوپر ہے ہماری دن کے اوپر ہے ہر لمحط فکر میں جس محسن کا احسان ہے اس احسان کو ہم کبھی فرانوش نہیں کر سکتے اے دیمانو آپ لوگ آئے ہو یہ آپ کی عملِ پربخان ہے حضور امین شریعت کے تیزان سے باہت کر دیمان عمل ہو رہے تھے آپ بھی ہو رہے ہو وہ صبح قیامت تک امشان اللہ تعالی ہوتے رہو گے ایسے عظیم الشام مقدوم زعبے کے دامن سے قریب رہو ان سے محبت کرو گے حضور تعلیل شریعت کو خوشی ہوگی ان سے محبت کرو گے امین شریعت کو خوشی حاضر ہوگی ان کے دامن کرم کو کھام لیجئے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایات اے ایمانوالو اللہ سے درو اور سکتوں کے ساتھ ہو جاؤ سکتوں کے ساتھ جب کوئی انسان مہتا ہے کیسی زندگی اس کی ہو جاتی ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے آدھ کی دارت بغداد کی سا زمین پر ہوتی ہے بشمار والمہ بیٹھ چھوٹے ہیں سب کے ہاتھ کو دھلایا جا رہا ہے ہاتھ دھلانے والا غوث پاک کے ہاتھ دھلانے کے لیے آیا ایک لوٹا پانی لیا حضور غوث عاظم ہاتھ کو دھل لے گے ہیں دوسرا لوٹا پانی لیا سرکار غوث عاظم ہاتھ کو دھل لے گے ہیں یہاں تکی پانچوہ لوٹے پانی سے آپ نے اپنے ہاتھ دھلا ہے اور خ으니까 کھانا کھانا شروع کیا ہے جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھلانے والا غوث عاظم کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ pois دھلا ہے ہاتھ دھلانے والا عرص کرنا حضور آپ نے پہلے بات دھنا پانی سے اپنے ہاتھ کو دھنا ہے یعنی تقریباً ایک بات کی پانی سے اپنے ہاتھ کو دھنا ہے اور ابھی آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھنا ہے اس میں کیا حکمت ہے تو حضور غوثی آدم ارشاد فرماتے ہیں اے ہاتھ دھنانے والا جب تو لوگوں کے ہاتھ کو دھنا کر مجھ سے پہنچا تو میں نے لوحے محفوظ کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کتنا نام جہنمیوں میں درد ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا ہاتھ دھنانے والے کو جنتی کر دے جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھنا پن نہ کیا جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھنا پن نہ کیا جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھنا پن نہ کیا جب تو چوچی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھنا پن نہ کیا یہاں تکی میں فاچری مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھوئی ہی رہا تھا خدا کی بارگاہ سے آماد آتی ہے اے میرے بندے اپنو قادر تھانا تھانا شروع کر دے ہم نے تری توجہوں کی مجھے سے اس جہنمی کو جنگتی بنا دیا ہے اللہ کی اللہ والے ہیں اللہ کے سچے بندے ہیں اگر جہنمی کے اوپر توجہ ڈال دے تو جنگتی بن جائے ہم سب کا امینی شریعت ہم سب کے اوپر بطل بھی توجہ کیے بھی تھے آج بھی کیے بھی ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کیے رہیں گے ضرورت یہ ہے کہ سچی محبت اور سچی عقیدت کا اضحان کیجئے آج جب بریلی شریف کی بات آتی ہے اجمیر شریف کی بات آتی ہے کربلا شریف کی بات آتی ہے مدینہ شریف کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بریلی کیوں بولتے ہو بریلی بہت دور ہے اجمیر کیوں کہتے ہو اجمیر بہت دور ہے کربلا کیوں کہتے ہو کربلا بہت دور ہے مدینہ مدینہ کیوں بولتے ہو مدینہ بہت دور ہے اور اس معاملات جنگل نوجوان بہت ان کی باتوں میں جلدی سے ہوت چاہتا ہے حضور امینی شریف نے ایسی گرہ لگائی ہے جس گرہ کا کوئی جواب نہیں ہے مگر ایسی بہتی بہتی باتیں ہوتی ہیں آپ لوگ اجمیر اجمیر کیوں کہتے ہو اجمیر بہت دور ہے بریلی بریلی کیوں کہتے ہو بریلی بہت دور ہے بادات بادات کیوں کہتے ہو بادات بہت دور ہے حضرات لوگ یہ تو ہمارے آقابلین تھے جن کے یہ وہ لوگ کہتے ہی تھے جہاں تک کی مدینہ شریف کے تعلق سے کہتے ہیں اور دونوں عالم کے سلکار کے ذاتے عظمت کے تعلق سے کہتے ہیں وہ تو کیوں کہتے ہو خورت میں دیکھو حضورت 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 میں دیکھ موسیقی